بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمان والا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پی در پی بہت سے پیغمبر بھیجے اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانی آتا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تعاید اور مدد کی تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے اور بازوں کو تم نے جھٹلایا اور بازوں کو تم قتل کرنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَلَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتحیابی کی دعا مانگتے تھے سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی دانت ہے بِئسَ مَشْتَرَوْ بِهِ انفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُحِينٌ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے زلت انگیز عذاب ہے اِذَا غِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَرِمَ تَقْتُنُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان لکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے آپ ان سے دریاب فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار وَإِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ یا کنتم مؤمنین اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن دیا مگر مانا نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نحاد ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعاً ان پر ایمان رکھتے ہو آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مقصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو تم بے دھڑک موت کی عارضو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی عارضو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَدَابِ اَنْ يُعَمَّرُ کے عامال کو خوب دیکھ رہا ہے